اسلام علیکم ناظرین و سامین میں ہوں آپ کا مذبان آسف اکبائل اور آپ سن رہے آواز میڈیا گروپ کا مقبول ترین پروکرام کام کی بات جس میں ہوتی ہیں انہوں دانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں شہر کے دانچہ رہے ہیں پروفیسرز ڈاکٹرز 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 4G ٹیکنالوجی ڈانچ ہوتے ہیں بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے ای روزگاہ سٹارٹ کر دیا دو ہزار انیس بیس میں تو انٹرنیشنل مارکٹ نے تیرکہ ہی مچا دیا جب ریسرچ کرنے سے یہ پتا چلا کہ ای روزگار کے تھرو بجٹ کا 60% آن لائن کمائی جا رہا ہے محمد عباس خکر انچارٹ پروگرام جھنگ ان کو آج ہم نے زہمت دی ہے یونیوریسٹی آف جھنگ کیمپس میں ان کا آفیس ہے جہاں پر یہ ای روزگار پروگرام جھنگ کو ہٹ کر رہے ہیں آئیے ان سے ای روزگار کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام حاصل صاحب بہت مربانی شکریہ آج آپ نے مجھے بھی موقع دیا لولنے کے لئے تینکیو بہر مچ سر آپ نے ہمارے لئے یہ وقت نکالا سر میں یہ چاہوں گا کہ کارنی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بسیکلی ای روزگار کیا کانسپٹ کیا ہے اور کچھ ہمیں مثالیں بھی دیجئے گا تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو پتا چاہ سکے کہ بسیکلی ای روزگار پروگرام ہے کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو ای روزگار پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں یہ حکومت پنجاب کا پروگرام ہے جو دوہزار سترہ میں لانچ ہوا تھا تو اب دوہزار اکیس میں پنجاب کے ٹوٹل تھرٹی سکس ڈسٹرکس میں یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس کے فورٹی تری سینٹر ہیں پورے پنجاب میں جس میں سے پائی سینٹر صرف صرف خواتین کے لئے مقصود ہیں باقی کوئے ہیں تو ای روزگار پروگرام بسیکلی اگر آپ سٹیٹسٹرکس پر دیکھیں پنجاب کے ہر سال ڈھائی لاکھ بچہ سکسٹین یئر ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو جس میں سے اگر اپرچونٹی دیکھی جائے تو میکسیمم بیس سے پچیس آزاز بچوں کی جوب اپرچونٹیز موجود ہیں مارکیٹ میں جن کے پاس جوب اپرچونٹیز نہیں ہیں ان کو ہم فری لانسین کی ٹریننگ دیں تو ہم یوت کو امپاور کریں ان کو سکیلز دیں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی سیلف امپلائیمیٹ کے طور پر وہ اپنی انکم سٹارٹ کر سکیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا موٹو یہ تھا کہ ہم بومنز کو امپاور کریں جو خواتین پڑھ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں ان کا گھر کی انکم میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا ملکی انکم میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ ایسا پروگرام ہے اگر ہم ان کو ٹریننگ دیں گے تو وہ اس میں اپنے گھر کی انکم کو بڑھا سکتی ہیں اور ملکی ایکانومی میں بھی اپنا شیئر ڈال سکتی ہیں اس کا بیسیکلی ہی روزگار کا یہ تھا کہ سیلس انپلائیمنٹ تھرہ انٹرنیٹ بیس سکیلز ہے امپاور جوت ہے غیر ملکی آمدن کو ملک میں لے کر آنا اپنے سکیلز کے ذریعے اور امپاور ہومن ہے سر ایکچلی جو اس کا کانسپٹ مجھے ریسرچ کرنے میں سمجھ آیا ہے اور اور آج جو کہ ہم بھی ایک میڈیا برسن ہیں تو بیسیکلی تو یہ آن لائن ارننگ سسٹم ہے اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں اوورال سوشلی بزنس اپورٹرنٹی نہیں ہوتے گئے تو وہ ان آن لائن سکنز سے ہی پیسہ کما سکتے ہیں تو سر میں اب یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون کون سی طریقے ہیں جن کے ساتھ آن لائن ارننگ کی جا سکتے ہیں ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں ایروزگار بسیکلی چار دمیز میں چار پروگرام میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کی انکم کما سکتے ہیں اپنے سکیل کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو ڈیمین ہے وہ ای کامرس ہے دوسری اس کی ٹیکنیکل ہے تیسری نان ٹیکنیکل ہے چوتی کریئٹیو ہے ان چار ڈیمینز میں ہم لڑکوں کو ٹریننگ کر رہے ہیں سر یہ آپ بتائیے جا کے ای کامرس ایکچول کیا ہے ای کامرس بسیکلی آن لائن سٹورز کا نام ہے جیسے آپ ایمازون کہہ لیں علی بابا کہہ لیں ای بے کہہ لیں تو یہ بھی ایک ای کامرس سٹورز ہے آپ ایک اپنا سٹورز سیٹ اپ کریں تو اس کی بقاعدہ طور پر آج کل کیونکہ دور ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں لوگوں کو آن لائن پرچیز پر مطلب ترہیب دیں تو اگر آپ انٹرنیشنلی طور پر سٹیٹسٹیک دیکھیں تو امریکہ کینیڈا وہ سسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگ آن لائن شاپنگ کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت مارکیٹ جانے کے اور یہ ٹین ایسا ایسا پاکستان میں بھی بہت مقبول ہو رہا ہے لوگوں کا دراز پر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے آٹھ دس سالوں میں ہمارے پاس بھی ففٹی پرسنٹ ضرور انشاءاللہ آن لائن شاپنگ پر روجان بن جائے گا دیکھیں نا جیسے ابھی ہون دلیوری سسٹم ہمارے ہاں خاص طور پر فاس فوڈ میں بہت زیادہ ہے ہم فیملیز جو ہیں وہ کال کر لیتے ہیں ایک طرح سے آن لائن ہی ہے نا کہ ہم کال کر لیتے ہیں اور کال کال کے پیزا برگر اور اس طرح کی فاس فوڈ کی جیزیں جو ہیں ہمارے پاس آگا تو یہ بھی اسی ٹیکنالوجی کا ایک پارٹ ہے کیونکہ لوکل بیس ہے لیکن ہم نیشنل اور انٹرنیشنل بیس پر اس طرح بہت سی چیزوں کو سٹوک کر کے کو سٹوک روم بنا کے اس کی ویب سائٹ ڈیزائن کر کے اس کے اوپر وہ چیزیں ڈسپلے کر کے اس کی پرزنٹیجیں مگا کے اس کی پرائس ٹیک کر کے ہم انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ارننگ کر سکتے ہیں بالکل سیر سیر یہ بتائیے گا کہ یہ چار جو کورس ہیں یہ ایکچل کس طرح کے ہیں اور اس کے لیے کس طرح کے سکیلز جائے ہیں سکیلز وہ بسکلی ہم یہاں پلٹوں کو سکھاتے ہیں تو ہمارا موٹو بھی یہ ہے کہ لرن این ارن پہلے سیکھو پھر کماؤ یہ اس کی ٹیگ لائن ہے ایروزگار کی سب سے پہلے ہے ہمارے ای کامرس اس پہ جو فیل آلم سکھا رہے ہیں ای کامرس پہ اس سٹور سیٹنگ ہے فیس بک شاپس ہے انسٹاگرام فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے شاپی فائی ہے شاپی فائی بسکلی ایک پلیٹ فارم کا نام ہے ای کامرس میں جو جیسے آپ سمجھ لیں کہ ورڈ پرس ویب سائٹ کے لیے یوز ہوتی ہے ایکسل مختلف اور چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے جو ای کامرس کے لیے ایک مین تھیم یوز ہوتا ہے وہ شاپی فائی ہے تو شاپی فائی کی ٹریننگ ہے ایک تھیم کی ٹریننگ ہے تو اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چیزیں سیل کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں حصہ ڈالنا اور لوکل سٹور سیٹ اپ کرنا ہے اگر ہم لوکل سٹور کو نکال دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو بیسکلی فری لانسنگ سے ریلون ہیں بلکل ایسی تو سر میں یہ چاہوں گا کہ فری لانسنگ کا ایکچول کانسپٹ کیا ہے تو وہ ہمیں بتائیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو فری لانسنگ کا پیشن بھی ہے اور بہت سے مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ لوگ بلینڈ ڈالرز ہیں تو فری لانسنگ ہی کمار یہ فری لانسنگ کانسپٹ ہے بیسکلی جوب کا متبادل آپ ایک مقصود کام کے لیے لوگ آپ کو ہائر کرتے ہیں آپ اپنے سکیل کے ذریعے ان کا وہ والا کام ایک مقصود تائم میں پورا کرتے ہیں اور اپنے اس مقصود سکیل کی جو آپ نے ان کا کام مکمل کیا ہے اس کی آپ جو ارننگ لیتے ہیں یہ سارا پروسیجر سری لانسنگ کرنا ہمارے بیسکلی چار پروگرام ای کامر اس میں ہم شاپی فائر سٹور بتاتے ہیں ڈراب شپنگ بتاتے ہیں اور فیس بوک انسٹاگرام ای کامر سٹور مارکیٹنگ کا بتاتے ہیں لوکل ای کامر سٹور کا بتاتے ہیں وائے شاپی فائر اور اس میں آپ کو سیلنگ سکیلز بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنی کیزیں کیسے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے وہ ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل میں ہم آپ کو جو بھی سٹوڈنٹ آتے ہیں وہاں پر ویب دیویلومنٹ بیسز آپ کو سکھاتے ہیں ایٹی ایمل اور سی ایس ایس سکھائی جاتی ہے ایس پیو ایل سکھائی جاتی ہے پی ایچ پی بیس ویب سیٹ سکھائی جاتی ہے اگر آپ ویب سیٹ کو دیکھیں تو وہ چار سے پانچ سیزز پہ ہوتی ہیں ورڈ پریس ہے پی ایچ پی ہے ایٹی ایمل ہے ایس پیو ایل اور سی ایس ایس پہ تو ان ساروں کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ورڈ پریس کے ٹیمز اور پلگنز ہیں ان کی ڈیویلومنٹ سکھائی جاتی ہے تو ہمارا تیسرا پروگرام ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ یا نان ٹیکنیکل تو اس میں ہم کنٹینٹ مارکیٹنگ سکھاتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ سکھاتے ہیں سرچ انجن اپکیمائزیشن جسے ایسی او کہا جاتا ہے وہ سکھاتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ جسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں وہ سکھاتے ہیں بلاغنگ سکھائی جاتی ہے یوٹیوب مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے مارکیٹنگ فنل سکھائی جاتی ہے وہ اڈاپ فوٹو شاپ، اڈاپ الیسٹیشن، اڈاپ انڈیزائن، لوگو ڈیزائننگ، ٹی شیٹ ڈیزائننگ، سوشل میڈیا، کیٹ ڈیزائننگ اور بوک پاورز وغیرہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان ساروں کے ساتھ ایکسٹر طور پر اپنی استقیل، اپنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے سیل کرنی ہے یہ بتایا جاتا ہے سب بہت ہی زبرداز یہ جان کے مجھے بہت دوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جھنگ کے لیے ہو نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں اور وہ بے روزگار افراد جن کو روزگار بہت مینٹ کر کے بھی سرچ کر کے بھی نہیں ملتا وہ باعزت طریقے سے اپنے سسٹم بھی بیٹھ کے کما سکتے ہیں یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ ایک ایسا ریزینیبل سورس آف انکم ہے کہ آپ کسی کے مرونے مینٹ نہیں ہوتے بلکہ بہت سی کمپنیز آپ کے مرونے مینٹ اکتے ہیں تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے ٹریننگ سینٹر جھنگ میں اور کہاں کہاں پہ ایک ہمارا ٹریننگ سینٹر یونیورسٹی آف جھنگ چنیوٹ روڈ یہاں پہ آپ موجود ہیں دوسرا ہمارا ریسنلی ایم او یو سائن ہوئے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج اردیوال چوب انشاءاللہ جولائے میں وہ بھی اسٹیبلشت ہو دے گا سر اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ کورسز کرنے کے لیے ٹریننگ لینے کے لیے ایڈمیشن بھی شاہی ہوتا ہے تو اس ایڈمیشن کا آپ کے اس ایروز پروگرام کا کیا کرائیٹ ایریہ ہے کس کرائیٹ ایریہ کے تحت آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اور ایچلی ایڈوکیشن کیا ہونے چاہیے اور وہ سب ڈیٹیلز جو ایک کینیڈیٹ کو پوری کرنی ضروری ہیں ایروزگار پروگرام ٹریننگ پروگرام میں انزول ہونے کے لیے آپ کی مینیموم سسٹین یئر ایڈوکیشن ہو چاہے آپ کی ماسٹر ڈگری ہو چاہے آپ کی گریجویشن فور یر کی ہو جسے آنر کہتے ہیں پنجاب کا ڈومی سائل ہو کیونکہ یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ گورنمیٹہ پنجاب کا یہ پروگرام ہے اور میکسیمم اس کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ تھرٹی فائیو یرز ہو اور اس کے لیے آپ کو بیروزگار ہونا پڑے گا اس کے لیے آپ کو بیروزگار پہلے ہونا پڑے گا یعنی کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے اپلائی نام بیروزگار افراد کو ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ وہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر مجھ جیسا کام پڑا لکھاظ نہیں یعنی کہ جو انڈر گریجویٹ ہے آہ انڈر انٹرمیڈیٹ ہے وہ اس آپ کے ایروز پروگرام کے لیے اپلائی نہیں کرتے جی بیسکلی اس کے ریکوائرمنٹ سسٹین یر ایجوکیشن ہے جس کے پاس سسٹین یر ایجوکیشن ہے اور ایج میکسیمم نیمیٹ سائیٹی فائیز ہے وہ اپنے آپ کو آن لائن انرول کروا سکتے ہیں ابھی ہمارے ایڈمیشن بھلے ہیں اگر آپ ایروزگار ڈاٹ پی ای ٹی بی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر آپ اس پروگرام کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں صرف آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ان پروگرام کی ٹریننگ کیسے دیتے ہیں ہے اور کیا فیکیلٹی ہے آپ کے پاس ہمارے دو سنٹر موجود ہے ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بقیدہ لیب موجود ہے تو یہاں پہ فیزیکل ٹریننگ یہاں پہ بھی دیں گے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج وہاں پہ بھی فیزیکل دیں گے اس میں فیزیکل کلاسیز بھی ہوتی ہیں اور آن لائن کلاسیز بھی ہوتی ہیں جس کو جو کنوینیٹ لگے وہ وہ کر لیں دوسرا آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ آپ یہاں پہ ٹریننگ کون دیکھتا ہے تو ہم آل لیڈی جن کے پاس دو سال کا فری لانسنگ کا ایکسپیرینس ہو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر چکا وہ ہمارے ٹرینر ہوتے ہیں اور بہت ٹف کرائٹیریہ یہاں پہ ٹرینر کے سوال کو پورا کرنے کے لیے جنگ کمیونٹی کو ایزائی روزگار انچارج جنگ ہو گیا آپ کیا ناشیت ہونے ہیں میں تو یہ جنگ والوں کی خوش قسم کی سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام یہاں پر شروع ہوئے جو بے روزگار نوجوان ہیں تو وہ اپنے آپ کو انرول کرو ہیں اور یہاں پر آکر فیزیکل ٹریننگ لیں اگر آپ اس کی سٹیٹیس سکھ دیکھیں جو دیورنگ سٹیڈی لڑکوں نے مطلب لیا ہے وہ تری شفٹی ملین روپیز ہیں جو دیورنگ کورس سٹوڈنٹوں نے ارن کیا ہے انٹرنیشنلی طور پر اب تک ٹری پوائنٹ فائز بلین روپیز ایروزگار کے ٹرینڈ پرسن کما چکے ہیں اور یہ وہ والی انکم ہے جو ہمارے پاس ہے جو انہوں نے بتائی ہے اور کے سٹوڈنٹ اپنی انکم نہیں بتاتے اور فری لانسنگ کے ثروح آپ ماشاءاللہ آپ کا اپنا بہت ایکسپیرینس ہے اس چیز میں اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈالرز میں کماتے ہیں سر جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام دسٹارٹ میں بھی تھا کہ جب میں میں نے ریسرچ کی آپ کے ساتھ اس پروگرام کے لیے اوورال انٹرنیشنل لیول پر میں نے ریسرچ کی اور اس ریسرچ چے پتا چلا کہ یہ کامریش مارکیٹ میں انٹرنیشنل لیول پر سکسٹی پرسنٹ شیر جو ہے وہ آن لائن بزنس اٹھا رہا ہے اور باقی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ادر مارکیٹ جو فیزیکل تارکیٹ سیل کرتے ہیں پروڈکٹس کو وہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اور آنے والے وقت میں جیسے جیسے وقت لڑتا رہے گا لیکن یہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب موبائل کا کانسپٹ نہیں ہوا کرتا تھا پھر جب موبائل لانچ ہوا تو ٹرچ موبائل نہیں ہوا کرتا تھا جب ٹرچ موبائل آئے تو پھر ٹر جی ٹیکنالوجی کا کانسپٹ نہیں تھا اب ٹر جی ٹیکنالوجی جب سے لانچ ہوئی ہے تو جیسے جیسے ٹرچ تیکنالوجی جو اپگریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اس طرح سورس آف انکم بھی اپگریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب آنے والے پانچ دس سالوں میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ فیزیکل سٹورز کی تعداد کم ہو جائے گی اور لوگ سماٹ ورکنگ کے طرح ای سٹور بنا کر اپنے روزگار کو ڈالوں کے تحت جو ہے وہ انکم بڑھاتے چلے جائے سر جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ آئی ٹی کا دور ہے اگر آپ پوری دنیا کے ٹاپ ٹین پرسن کو دیکھیں ان ساروں کے بیک اپ پہ آئی ٹی ہے امیر ترین ٹاپ ٹین پرسن کے دیکھیں ان ساروں کا بزنس آئی ٹی ہے اور یہ تو ہے انٹرنیشنل بات اگر آپ آنے والا دور کس میں ہم جی رہے ہیں یہ بھی آئی ٹی کا ہے اور ویرٹیل یونیوریسٹی کو اگر آپ دیکھنے خود اوورال چونکہ وہ آن لائن کلاسز کراتے ہیں اور آن لائن ٹریننگ سنٹر ہم کے اور ساری جو ایڈوکیشن ہے وہ آن لائن ہے تو وہ بھی اچھا خاصا ادھر انسٹیشنز کے اچھا خاصا کمار ہے اور مزے کی بات یہ کہ کرونا ڈیزاستر سے آپ نے دیکھا ہے کہ اوورال زوم کے تھو یا اور بھی بہت سے آئی پیسی تھی اس میں آل آل اوور ڈا ورلڈ اگر تعلیم کسی نے حاصل کی یا تعلیم دی تو وہ آن لائن سسٹم کرتے ہو رہے ہیں کرونا نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو تباہ کیا سوائے آئی ٹی کی یہ سٹیٹسٹکس ہیں آئی ٹی کی مارکیٹ پہلے کی نسبت گرون کیا ہے تو ایسی ہی سکیل ایروزگار میں بھی سکھائی جاتی ہیں ورک فرام ہوم سار آپ کانڈی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کا فی سٹرکچر کیا ہے ایروزگار پروگرام حکومت پنجاب اور یوت افیئر منسٹری کی طرف سے بلکل فری ہے اس کا پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ جتنے سٹوڈنٹ میریٹ پہ ہیں کہ وہ فری ہیں اور ایڈمیشن بھی کھولے ہیں اور انشاءاللہ نیکس مانس سے ہماری فیزیکل اور آن لائن کلاسز بھی سٹارٹ ہوں گی سر اس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہی ہے ہے کہ جیسا کہ آپ نے بولا کہ سکسٹین ڈیئر ایڈوکیشن ہونی چاہیے تو اس میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ وہ کونسی ٹائپ کی ایڈوکیشن ہو جو سکسٹین ڈیئر ایڈوکیشن کنسید ہو کسی بھی فیلڈ میں آپ کی ماسٹر ڈگری یا بی ایس آنر ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کمپیوٹر سائنس میں ہو کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ کی سکسٹین ڈیئر ایڈوکیشن ہے تو آپ ای روزگار پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت شکریہ حاصف صاحب آپ نے موقع دیا بولنے کا اور لوگوں کو ای روزگار کے بارے میں اگائق دینے کا آپ کو آپ نے مجھے موقع دیا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ کونوں کا صبح سام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں جیسا کہ یہ ایک سوفوئر انجینئرز نے اس ٹیکنالوگی سے فائدہ اٹھایا اور ای روزگار کے تحت بلین ڈالر کمائے جا رہے ہیں اب ڈیپینڈ یوت پر کرتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوگی سے فائدہ کیسے کچھ آتی ہے یہ سکلز کس طرح اڈاپٹ کرتی ہے اور ای روزگار جھنگ پروگرام کے تحت وہ یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے اپنے ملک و قوم کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں انہی الفاظ کا ساتھ اپنے محضبان آشی سے قبال کو اجازت دیجئے اللہ مکمان